مرزا صاحب ہماری کام کرنے والے حق اور سچ پر چلنے والے ہیں انہیں چور کہہ دی ہے اس کی میں حقیقت آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں پہلی بات تو یہ کہ جو پرائیس مجسٹریڈ ہے وہ ہم نہیں ہیں وہ نیب تسیل دار ہے تسیل دار ہے اور اسسٹنٹ کمشن ہے اور وہ جواب دے جا کر کہ آپ سے مہنگائی کیوں نہیں کنٹرول ہو دیں ٹھیک ہو گیا اگر ہمارے پاس کوئی بندہ کوئی نوجوان کوئی ہماری ماں کوئی ہماری بیٹی شقائط لے کر آتی ہے تو ہم کسی کو جرمانہ نہیں کر سکتے ہم کسی کو پکڑ کر اندر نہیں دے سکتے اور اس کے بعد ہم ریکویسٹ کرتے ہیں اسی سہبان کو کہ سر یہ آپ کے ہمارے پاس آدمی آیا ہے اس کی یہ شکائط ہے کہ اس کو اس دکاندار نے یہ سعودہ مہنگا دیا ہے تو برائی مہربانی کر کے یا اس کا چلان کریں ہم تو چیئر مین مارکٹ کمیٹی جو ہم تو خادم ہیں اس کے بعد دوسری بات یہ کہنے کا مقصد ہے کہ جو انہوں نے ہم پر الزامات لگانے کے بعد خان صاحب کو بریف کیا وہ انہوں نے بالکل غلط بریف کیا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک ہزار ووڈ لگائیں آپ ایک چیئر مین کا مارکٹ کمیٹی کا تو ایک سو سولہ چیئر مین بنتے ہیں مارکٹ کمیٹی کے پنجاب میں ایک لاکھ سولہ ہزار ووڈ کا نقصان ان نلیکوں نے ہمارے قائد کا کیا جو ہم نہیں کرنا چاہتے ہم حقیقت بتا رہے ہیں کیمرے کی آدمی اور اپنے قائد کو بھی بتائیں گے اور پنجاب کے کپتان اسمان مزدار صاحب کو بھی بتائیں گے اور اپنے ایگری کلچر منسٹر غزلیزی صاحب کو بھی بتائیں گے کہ حقیقت کیا ہے حقیقت آپ یہ سن لیں کہ جب یہی ایسی سیبان دو ہزار انی سے پہلے اور دو ہزار انی تک ایڈمسٹریٹر رہے ہیں مارکٹ کمیٹیوں کے تو بندانہ چیز کو بیس دو ہزار بیس کو چارج ملا اور اس کے بعد آج یہ کیمرے کی آنکھ بتا رہی ہے آپ کے سامنے کہ کتیس لاکھ روپےہ کرونا کی پینک میں ہم نے زیادہ بنایا ہے جنہ والا کی مارکٹ کمیٹی کا ریوینیو اب مجھے بتائیں کہ کرپٹ کون ہے جو دو ہزار انیس میں پاکستان بلندیوں پہ جا رہا تھا اور نہ کوئی کرونا تھا نہ کوئی بیماری تھی اس وقت یہی سہبان جو آج پرائیس مجسٹریڈ ہیں یہ ایڈمسٹریٹر مارکٹ کمیٹی تھے آپ مجھے بتائیں کہ ہمارے پاس اگر کوئی لسٹ آتی ہے وہ ڈی سی سہبان بھیجتے ہیں ہم اس پہ امپلیمنٹ کیا کرتے ہیں کہ وہ لسٹ ہم عویزہ کر دیتے ہیں جا کر دکانوں پر ہمیں تین ماہ کے لیے پرائیس مجسٹریڈ کے اختیارات دیتے ہیں یہ کیمرے کی آتھو بتائے گی اور اسی پروگرام میں بیٹھ کے میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہماری پراغرس جیسے اس سال میں اکتیس لاکھ رویہ زیادہ آئی ہے اسی طرح تین ماہ میں آپ کو پتا لگے گا کہ پرائیس مجسٹریڈ میں اور خادم جڑا مالا میں کیا فرق ہے اور دوسری بات میں آپ کو یہ بتاتا جاؤں ہمارے قائد بہت آنسٹ آدمی ہیں امران خان صاحب ہاں امران خان صاحب دوسری بات کہنے کا یہ مقصد ہے ہمیں ہمارے قائد کہیں کہ آپ ابھی اسی وقت ایشو کھاں پہ آتا ہے خان صاحب کے ساتھ آنسٹ ہیں آپ ان کو ڈیس آنسٹ نہیں کہہ سکتے ایشو کھاں پہ آتا ہے خان صاحب لوگوں کی باتوں میں آ جائے سر خان صاحب بہت اچھے آدمی ہیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ لوگ اپنی نلیکی بچانے کے لیے اپنے آپ خان صاحب کو اور اپنے آپ کو خان صاحب کے آگے لائق محسوس کرتے ہیں وہ جو لائق ہیں یا نلائق ہیں جس کا میں نے خان صاحب کا کوئی اپنا فیصلہ نہیں ہے نہیں سر اصل میں امران خان صاحب بڑے شفیق انسان ہے آپ دیکھیں نا کہ خان صاحب نے تو عوام الناس کے لیے یہ سٹیپ لیا لیکن انہوں نے تو یہ بھی برواہ نہیں کی کہ یہ چیئرمن مارکٹ کمیٹی میری پالٹی سے ریلیٹڈ ہے ان کے پاس اتنے ووٹ ہیں انہوں نے کہا انہیں اودو سے ہٹا دیں لیکن حقیقت کا انہیں نہیں پتا حقیقت جب ہم بتائیں گے پھر خان صاحب کو اور ہماری پاکستانی قوم کو بتا چلے گا کہ حقیقت کیا ہے سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے دیکھیں نا کہ آپ سچ سنانا ہی نہیں چاہتے وہ بیوروکریٹ ہو وہ بیوروکریسی کا آدمی ہو کیونکہ میری فیملی اکثریت میں بیوروکریسی میں ہے لیکن کہنے کا مقصد پھر میں یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ کے ہاتھ کے ساتھ لگی ہوئی پانچ انگلیاں ایک برابر نہیں ہیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنا گناہ چیرمین مارکٹ کمیٹی کے پلے میں نہ ڈالیں اگر مارکٹ کمیٹی کا عملہ کسی چگہ پہ میلہ فائٹ پایا جائے گا تو اسے معافی نہیں ملے گی اور دوسری بات نجیت جاوزاد کی بھی ہمارے پہ لگائی گئی بندہ نہ چیز آپ کو یہ نورسز دہا دیتا ہے جو دو نو کو نو نائن جو مہینہ تھا وہ ستمبر کا تھا اس وقت میں نے اپنی گلدہ ملڈی کو بیچے کہ نجیت جاوزاد کو ہٹا لیں حالانکہ میں سیاسی گھر سے تلک رکھتا ہوں اور سیاسی میں نے کار ووڈ بھی لینے کار ووڈ لینے میں نے ووٹوں کی بروانی کی میں نے سب سے پہلے میرٹ کی اور چڑھا مالا کی عوام کی پیتری کی فلا کے لیے یہ کام کیا کہ کسی کا گھر گرتا ہے بے شک میرے قزن کا ہو میرے بھائی کا ہو کچھ دکان گرتی ہے تو میں اس کی پروانی کروں گا اور جب ہمیں غلط ہمارے قائد کو کہہ کر گائیڈ کیا گیا ہم اترے ہیں اپنے عدے سے تو وہ ہی کچھ لوگ کہنے لگے اے ساڑھے کو اٹھے ہٹا آریا سی تیاب ہٹ گیا میں اپنے وزن سے نہیں ہٹوں گا انشاءاللہ تعالی میرٹ اور حق اور سچ یہ میرے خون میں رچا بچا ہوا ہے کیونکہ میں ایک شریف اور نوازی فیملی کا بچہ ہوں میں اپنی کیمرے کی آنکھ کے سامنے خوشامت نہیں کرنا چاہتا میں حقائق بیان کرنا چاہتا ہوں اور الحمدللہ اننجا سال ہو گئے ہماری غلہ منڈی میں کسی نے ایک پتھر تک نہیں لگایا الحمدللہ اللہ تعالی نے پہلی دفعہ بیٹھنے کی تفعیق عطا فرمائی تف ٹائل منظور کرواکر لے کر آئیں کمپاؤنڈ پہ لگانے کے لیے کیوں کہ وہاں جو آناج رکھی جاتی ہے اس میں گدے کا ہورس کا جو صاف نہیں ہوتا وہ ہم سے پچھلے چیئرمن اور ایڈمسکیٹروں کی نلائکی کی وجہ سے اللہ کا شکر ہے کہ صفائی بھی بہتر کر رہے ہیں جتنی ہو سکتا ہے لیکن تف ٹائل منظور کر آئی ہے اس لیے کہ آج کے بعد وہاں کندم وہاں آپ کو موجی رکھنی پڑے کڑھ رکھنا پڑے وہ صاف اور سترہ ہر جگہ پہنچ سکے اللہ تعالی نے تفعیق دی اور اس میں ڈی سی فیصل آباد محمد علی صاحب کی بڑی اچھی کاوش ہے میں ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں ان کی خوش آمد نہیں کر رہا اور اس کے بعد ہماری جو ہم نے رقوری لی ہے اس میں پولیس کا اہم کردار ہے خصوصا رفت مفتار صاحب کا جو آر پیو فیصل آباد بڑے گریٹ شفیق امسان ہے جتنا اچھا کہا جائے اتنا ہی کام ہے یہ نہ کوئی سمجھے کہ میرے ساتھ اس کی کوئی دوستی ہوگی تو اس وجہ سے میں ان کی خوش آمد کر رہا ہوں اچھے کو اچھا اور برے کو برا کہنا اللہ تعالی نے مجھے تفعیق اتا فرمائی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ اگر تم برے کو برا کہنے کی طاقت رکھتے ہو طاقت سے برائی کو رکھو اگر اس سے کم درجہ کے ہو تو مو سے برا کہہ دے اگر اس سے بھی کم درجہ رکھتے ہو تو اپنے دل میں برا ضرور کہہ دے اور سی پیو فیصل آباد صاحب بھی ہمارا بہت اچھا ساتھ دیا ہمیں جہاں بھی ہمیں جہاں بھی سار اسکیوز می جہاں بھی ہمیں ریوینیو کے لیے ضرورت پڑی انہوں نے پلیس کو حکم دیا کہ جائیں لیگلی طور پر ان کی مدد کریں اور انہوں نے کی ہے اور پاکستان میں میں آپ کو بتا دوں جو لوگ مہنگائی کا رونا رو رہے ہیں نا آپ مجھے بتائیں یہ ایک موبائل ہے جس کو میں ایسے بھیگ دیتا ہوں یہ ٹوٹ جاتا ہے پینتیس سال سے یہ ٹوٹا ہوا موبائل اسے جوڑنے میں آپ کو ٹائم تو لگے گا نا آپ صرف انتظار کریں یہ پانچ روزہ ٹیسٹ میچ ہے اس کا ریزلٹ عوام دے گی آپ ہمتزار کتنا کرنا پڑے گا ابھی ٹائی سال ہوئے انشاءاللہ نہ نہ سال آپ نے پینتیس سال آپ نے پینتیس سال میں تو یہ سوال ان سے نہیں کیا ابھی ٹائی سال ہوئے ہیں تو آپ نے ہماری طرف کر دیا ہم ہر دفعہ سوال کرتے ہیں حکومت چاہے کسی کیوں پپس پارٹی کیوں نولی کیوں ہمارا کام ہے سوال کرنا ہم ہر حکمران سے سوال کرتے ہیں مہنگائی جہاں پہ ہوگی ہم سوال کریں گے جہاں پہ کرپشن ہوگی ہم سوال کریں گے جہاں پہ لوگوں کے ساتھ انصاف نہیں ہوگا ہم اس حکمران سے پوچھیں گے وہ کوئی بھی پرائم نیسٹر ہو وہ کوئی بھی پریزیڈنٹ ہو ہم پوچھیں گے اللہ نے ہمیں اتنی طاقت دیئے کہ ہم حق کی آواز جو ہے وہ بلند کرتے ہیں ہم آپ سے صرف سوال نہیں کرتے ہم ہر حکومت سے کرتے ہیں سر آپ اچھی بات ہے آپ کو سوال کرنا چاہیے اور جو نمیندہ جس بھی پارٹی سے ریلیٹڈ ہو اس کو جواب حقائق پہ دینا چاہیے کیمرے کی آنکھ کے سامنے بیٹھ کے چودری نہیں بڑھنا چاہیے حق اور سچ کی بات کرنی چاہیے کیونکہ آپ نے اللہ کو صاحب دینا ہے اور اللہ کے بعد آپ نے جڑا مالا پاکستان کی عوام کو صاحب دینا ہے کہ آپ سچ کیا کہہ رہے ہیں اور جھوٹ کیا کہہ رہے ہیں آسین صاحب آپ مجھے یہ بتائیں کہ مہنگائی کی جو ملبہ ہے وہ پرائم منسٹر اور پاکستان پہ ڈالیں گے اس میں جو لیڈ کر رہے ہیں آمیر بھئی آپ یہ دیکھیں خان صاحب کی سپیچ میں ابھی مرزا صاحب نے بات کی خان صاحب خود ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ بھائی ہمیں پہلے چھے ماہ دینے چاہیے تھے پریکٹس کے لیے پریکٹس کے لیے کیا ہے آپ باہر بیٹھ کے تو عوام کو میس گائیڈ باس بائیس سال آپ نے صرف نعرے بازی کی سیاست کی ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں کیا اب اگر آپ آئے ہیں مرزا صاحب نے جس طرح بات کی کہ عوام بے وکوف ہے عوام کو یہ بے وکوف بنانا چھوڑ دیں توک شوز کی آتا کہ ان کو اس کے علاوہ کچھ نہیں آتا جس میں میس گائیڈ کیا کارے ہوتے ہیں کہ تحریک انصاف یہ کاری ہے اور تین سالوں میں آپ ابھی تک سٹیکچر نہیں بنا سکے کب بنانا ہے آپ نے اصل چیز ہے آپ کو پھر تک سالوں کی اور ضرورت ہے یہ اصل بھائی میری بات سن لیں آپ ایک نئی گھاڑی لینے نا ٹیوٹا کمپنی سے تو اس کو بھی ٹھیک کرتے کرتے آپ کو تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے جو آپ زیرو میٹر نکلوا کر لاتے تو آپ نے تو ملک کا بڑا در کر کے دیا ہوا ہے آپ تھوڑا سا صبر کر لیں انشاءاللہ تعالی آپ کو پانچ سال کے بعد آپ ہمیں ہمارا جواب دیں گے ہمیں جواب دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور مرزا صاحب یہ ٹاک شو کی آتاک ہے ٹاک شوز کی آت کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے اس میں ایک وان پرسنٹ اقیقہ تشکی ہے اے کاظیر شیعہ کا قائد ہے خود موئنٹ میری کار رہے ہیں آپ مجھے بتائیں ہم آپ کو بے وقوب نہیں آرہے ہیں صابر انسان ہے کہ میں کریفٹ نہیں ہوں اور کریفٹ نہیں ہونے تنگو آپ مجھے بتائیں کیا مافیا جو ساتھ بیٹھا ہوئے وہ کیا ہے چینی کی شوٹی آپ کے ساتھ مافیا بیٹھا ہے شوگر مافیا آپ کے ساتھ بیٹھا ہوئے ہیں ہر مافیا آپ کے ساتھ بیٹھا ہوئے ہیں ابھی آپ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہوئا خانگون ناتیب ووٹ کرتے ہیں لوگ نظر آئے کہ تھوڑا سا انتظار کر لیں ڈائی دن گزر گئے ہیں اور بھائی کی انسان آپ نے دیکھ لیے ہیں اب آپ کو بیرکو موڈ کچھ نہیں آپ سے ہوتا اب آپ کو بڑی سمجھ دار ہے اب آپ نے آپ کو جب ووٹ دینے آپ نے جانا ہے اب آپ نے آپ کو جس طرح ووٹوں کے ساتھ اندر ان کیا اسی طرح عوام نے ووٹوں کے ساتھ آپ کو باہر دیکھ رہے ہیں سار اللہ خیار کرے گا انشاءاللہ یہ کیمرہ بتائے گا آسم بھائی کہ آپ خود بتائیں گے کہ خان نے جو کیا ہے پاکستان کی بھائی کے لیے کیا نہ آپ نے بچوں کے لیے کیا نہ آپ نے چچے کے لیے کیا نہ آپ نے طائے کے لیے کیا اور بھائی میرے جانگیر ترین کو کیوں ریلیف دے رہے ہیں آپ کس کے لیے کھا رہے ہیں اس لیے کہ پارٹی بھننگ دی آپ تو بے وکو بنا رہے ہیں عوام کو بے وکو نہیں بنا رہے ہیں کیونکہ ہماری حوام بڑی اچھی ہے حوام بڑی اچھی ہے اور سر آپ نے تہیہ کیا ہے عوام کو گسل والے بھٹوں پر بٹھانے کا کہ آپ بھی بچوں والی بات کرتے ہیں بات نکلے بات آئی دیکھے گیا ہے اسے نفرت ہے عمران خان سے نفرت ہے تو وہ بہت ضرور کرے نفرت نہیں ہے نفرت یہ ہے ہم نے بہت غلط ہی ہے آپ دیکھیں کس کے لیے ریلیو ہے کیا ایڈوکیشن میں آپ نے دیئے فرنی کیا آپ نے ہیلتھ میں دیئے کس طرح آپ کو لے دیکھیں کس طرح سب سے بھی دیئے کسی کو یہ کیمرہ بتائے گا انشاءاللہ اللہ اللہ کے حکم سے کہ خان صاحب نے جو کیا وہ پاکستان بننے کے مالائی تک کسی نے نہیں کیا اور اچھا کر کے دھائیں گے تو یہی ہے نا کہ غسل کے فٹو پہ آپ نے لٹھانا ہے اور کدھر آپ نے لے کے جانا ہے ہمیں اب آپ کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کچھ ہی نہیں کر سکتے آپ صرف ووٹوں سے پہلے مجھے چیز بتائے ایک سڑک آپ کی نبندی اللہ خیر کر دے گا انشاءاللہ اللہ کرم کر دے گا پاکستان میں بھی اور آپ کے اوپر بھی کرے گا اللہ پاک کرم انشاءاللہ اور بھائی میرے کرم تب کرے گا ہم خود ساتھ ہیں لیکن مسئلہ ہے کچھ ڈیلیور بھی کریں خان صاحب صرف آپ ٹاک شوز کی آتر اب آپ کو بیوکو بناتے دھروں کو جنے جاتے ہیں اور ایشیا کے قائد کو تو امیدیں رکھ رہے ہیں امیدیں پوری ہوں گی انشاءاللہ صرف ڈائی سال صبر کر لے ڈائی سال ہوئے ہیں آپ دیکھیں اور بھائی میرے ہسپٹلز کا جان کے حال دیکھیں پہلے آپ کی باتیں اپنی جگہ ہوتی ہیں ہسپٹلز دیکھیں ایڈوکیشن میں آپ کے گدے بندے ہوئے ہیں سکولوں کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے آپ کی نظر میں تو جو کیمرہ بھی خلاب ہے ہم آپ کی نظر سے نہ دیکھیں گے ہم اچھی نظر سے دیکھتے ہیں اور اچھی نظر سے دیکھتے ہیں یہی تو آپ کی بات ہے آپ کو سوائے تنقید کی سیاست کے علاوہ کچھ نہیں یاد دا کو اچھا جی بلک صاحب آپ مجھے بتا دے کہ کرائم کے حوالے سے مجھے بتا دے خاص طور پر لاہور سے پنجاب میں کرائم کی کیا ریشو چالی ہے دوسری بات پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں کرائم جو بڑا یا کم ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ عمر بھائی لاہر اینڈ آرڈ کے حوالے سے اگر بات کریں تو کسی حکومت میں بھی لاہر اینڈ آرڈ بہتر نہیں ہو سکا جو نولی کی حکومت تھی اس وقت بھی عوام ایسے خواد ہوتی تھی تھانوں میں اس وقت بھی ریٹ مقدمہ درج کرانے کے کشاؤت تھے خارج کرانے کے کشاؤت ہوتے تھے کافلی کے دور میں یہی تھا پی ٹی اے کی گورنمنٹ میں یہی ہے چار پنجاب کے آئی جی صاحب چینج ہو چکے ہیں اب نئے لاہر پلیس کے سربراہ سی سی پی جے لاہر غلام مبور ڈوگو صاحب کی تیجنہ تھی ہوئی ہے تو ابھی وہ اچھے سٹپ لے رہے ہیں ابھی انہوں نے منشیات کے خلاف ایک ڈریکشن دی ہے پلیس والوں کو ٹکر وہ جو روٹین جوتی ہے فرضی مقدمات آج ایک آدمی کو پکڑ لیا دو کلو اس کے اوپر ڈال دی کیا یہ تین مہینے پہلے ایسے چھو وہاں پہ تہینات تھا اس وقت اس کو کیوں نظر نہیں آئی یہ منشیات بکری ہے کہاں سے آئی ہے کہاں جا دی تھی جب سی سی پی جو صاحب ڈریکشن دی ہے تو کسی بیگنہ آدمی کو پکڑا اور اس کے اوپر دو کلو ڈال دی ہے یہ پہلے بھی ایسے تھا ابھی بھی ایسے تھا ملکہ آپ یہ سمجھیں کہ کوئی پاکستان تحریک انصاف کے دور میں کوئی تبدیلی نہیں ہے خاص طور پر جو ریفارمز کی بات کی گئی تھی پنجاب پولیس کے اندر پرام نیسر آف پاکستان کی طرف سے بلکل نہیں ہوئی اس کی اوپر کوئی فرنڈ نہیں لگنا تھا یہ تو صلاح کے ضرورتی صلاحات تھی لیکن وہ نہیں کی اس گاؤزمنٹ نے یا نہیں کی یا وہ کرنا نہیں چاہتے یا پولیس اس پر امپلیمنٹ نہیں کرنا چاہتی پولیس کے کوئی اپنے مفادات ہیں جیسے ابھی لہود میں قبضہ گروپوں کے خلاف محمد چل رہی ہے تو اس کے اندر میں بھی پولیس کا فیدہ ہو رہا ہے کچھلے سال جو کرونا کے حوالے سے ایسو پی آئی تھی دکانے بند کرانی تھی لوگوں کا تو کاروبار بند ہو گیا تھا پولیس والوں کا کاروبار ادوج پہ آ گیا تھا پانچ منٹ پہلے آدمی جو لاکھ کاروبار اپنے شاہب کو اس کو پکڑ کے لے جاتے تھے پانچ ادار لے کے چھوڑ دیتے تھے سار کہنے کا مقصد پہ پتا کیا ہے یہ میرے بھائی کہہ تو رہے ہیں کسی جگہ پہ کمپلینٹ تو کرے نا تو پھر بتائیں کہ کوئی پولیس والا کمپلینٹ سے بھراب ہے آپ لوگ آپ لوگ بھائی بنا رہی ہے آئیں میرے ساتھ جو کر رہا ہے مجھے بتائیں بھائی آپ کا ذات دیتا ہوں اور اس کو بھائی میں نے آپ کے اپنے پاس اثارٹی نہیں ہے بھائی میں کسی ایرمین آیا میرے پاس ہے ایک پاکستانی ہونے کی تھانٹی تو ہے نا یہی تو بات ہے اور یہی بات ہے آپ تکلیلوں کی حدہ کرتا سکوں یہ تو میرے پاس اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے نا کہ میں آپ کا ساتھ تو دے سکتا ہوں آپ تو ساتھ بھی نہیں دیتے صرف تنقید کر رہے ہیں بھائی میری بات سنیں لہود کے چڑیسی تھانے ہیں مجھے ایک مارل پولیس تھانہ بنا دیں جہاں پہ اب میرے پاس اکام ہو رہا ہے صاحب کو سردار غلام احمود ڈوگر صاحب کو لگے بھی تو آج دن ہوئے ہیں نا ابھی سبر تو کر لیں آپ کو کہتے ہیں کہ صبح دن چڑے تھے سب کو چڑا سکتا ہوں یہی نہیں ہوتا میرے بھائی یہ بگڑے ہوتے گڑوں کا ملک ہے اس میں بڑے مکمے لوگ ہیں جن لوگوں کو صرف اپنے بچوں کو اچھی گاڑییں لے کر دینی ہے کریپشن کرنے کے لیے آپ ان کی نشانتیں ہی گئیں بھائی آپ پی ٹی اے کے آپ کی سکس پوائنٹ بڑھ گئی ہے ابھی آپ کہتے ہیں کہ کس نے بتانا ہے آپ کو کہ کرپشن ہو رہی ہے کرپشن کا ریک ڈبل ہو گیا اگر آپ جائیں بار تو ہر جگہ لوگ ایسے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں آپ کے طریقے انصاف کے وہی بندے جنہیں کبھی کوسلن نہیں کوئی لیتا تھا آج آپ نے وہ بندوں کو چھر میں لگا دیا میں صرف کرپشن کریئے آپ کی نظر میں صرف اور صرف تنقید ہے آپ تو رائلز ٹی وی پہ بیٹھے یہ نہ کہہ دیں کہ میں جی ہوں نہیں اس میں بیٹھا ہوں میرے بھائی آپ کیا بات کر رہے ہیں آپ مجھے بتائیں کہ کس جگہ پہ کرپشن ہو رہی میں آپ کے ساتھ چلوں گا پھر اگر اس وہاں جا کر اگر کرپشن پہ عمل درامت نہیں ہوگا میں کیمرے کے سامنے میں پلیس کے حوالے سے بات کر رہا تھا میں کسی پارٹی کا نمیدہ نہیں ہوں آپ تو اس کو سیاست کی طرف لے گئے ہیں میرے بھائی میرے پیارے مخترم بھائی میری بات سن لو سی سی پیو صاحب بہت اچھے پلیس آفیسر ہیں وہ پہلے بھی اس لاہور میں ڈی آئی جی اپریشن رہ چکے ہیں لیکن اس وقت ان پر الزام لگا تھا کبضہ مافیا کا کبضہ مافیا کا کبضہ مافیسر ہے اس وقت میرے اور پیارے آپ کے پیرو مرشن نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ وسلم پر اس دور کے لوگوں نے الزامات لگایا تھے لیکن کے عمد تک آپ کے اور میرے پیرو مرشن نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ وسلم زندہ آباد ہے اور زندہ آباد رہیں گے انشاءاللہ بھائی تھانوں میں لوگ ایسے اخواد ہو دیا ہے سی سی پیو صاحب اچھے آدمی ہے ویل میند ہیں وہ پروفیشنل فیصد ہے لیکن تھانوں میں لوگوں کے ساتھ انصاف نہیں ہوتا جو پہلے روٹین کی ابھی بھائی تھانوں میں انصاف کے لیے کیا آپ کے خیال میں کیا کرنا چاہیے آپ کوئی آپ دے دیں کوئی خان صاحب سے ریکویسٹ کر دیں پنجاب پولیس کے آئی جی سے ریکویسٹ کر دیں کہ کیا ہونا چاہیے آمد بھائی ایسے اچھو چدہسی تھانے آئے لہود کے کس ایسے اچھو لگانے کا کریٹ ایریا یہ ابھی تک نہیں بنا ایک تھانے سے ایسے اچھو لگا کے لگا رہے ہیں جو مطل ہوتا ہے دوسرے تھانے میں ایسے اچھو لگا دیا جاتا ہے دو دن کے بعد اس بڑے تھانے میں اس کو ایسے اچھو لگا دیا جاتا ہے مرزا صاحب کرپشن پر ذرا کومنٹ کرتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے دور میں کرپشن بڑی ہے اس کی کیا وجہ نہیں وہ تو کم ہوئی ہے اس لیے کہ مرزا صاحب اس کی نمائلتگی کر رہے ہیں میں کوئی یہاں بیٹھ کے خوش آمد نہیں کر رہا کہہ رہا ہوں کہ جیسے میرے یہ پیارے اور خوبصورت بھائی کہہ رہے ہیں یہ کسی جگہ پر بتائیں کہ انہوں نے کسی جگہ پر اپلیکیشن دی ہے کسی جگہ پر کسی کو رنگیں ہاتھوں پکڑا ہے کہنے کو تو میں کہتا ہوں آپ میرے ساتھ بیٹھے ہیں آپ نے میری پاکٹ سے ایک سو روپیا چلا لی ہے ایسے نہیں بنے گی بات بات بنے گی جب آپ ثبوت اور حقائق سے بتائیں گے میرے بھائی تو کہنے کا مقصد ہے کہ یہ جب سے پاکستان بنا ہے ہم اور آپ یہی کہتے ہیں کریپشن کریپشن ہاں چند محکموں میں پردے کے پیچھے ہوتی ہوگی لیکن ہم سب کی بھی ذمہ داری بنتی ہے نا کہ ہم سامنے آئیں اور اس کریپشن کو بھی روکیں اور جو کریپشن کرنے والے بیڑیے ہیں ان کو بھی ہم اس کلاس سے نکالیں بے شک وہ کسی بھی ادارے میں ہو بھائی میرے آپ کریپشن کریپشن کی سرم نعرے لگاتے ہیں نا اس کے علاوہ عوام کے لیے کیا کر رہے ہیں ہمیں کریپشن پاک آپ ملک کو کہتے ہیں کہ اگلے دس سالوں میں بنائیں گے اور بھائی میرے ہم عوام کیا کریں ہمارے لیے ریلیف کا نکالیں ہمارے ایک میرے ایک میرے کوئی آپ بھی کوئی بتا دیں کوئی لسٹ ان کی شوک کر دیں پاکستان تحریک انصاف کے جو ایم پی آمینے کرپٹ ہے وہ مجھے تھوڑا سا بتا دیں اور سارے کون سا کرپشن میں معافی دیکھیں اور ٹوٹلی طور پہ اس لیے کہ آمین بھائی ٹوٹلی امپورٹ ہوئے میں ہیں آپ یہ دیکھیں کیا ان کے پاس الیکٹ بندے نہیں ہیں جو مشیر رات کو امپورٹ ہوتے ہیں وہ کیسے امپورٹ ہوتے ہیں پی ٹی آئے کے ان کو سینیٹر بنا دیں انہیں وزیر اعظم بنا دیں یہ بھی اپنے آگوں پھر کہہ دیں کہ میں کرٹ ہوں بس بات یہ ہے کہ بات اور بھائی میں نے حق کی بات کرتی چاہیے حق کی بات اگر عوام کے لیے ہم ادھر بیٹھے ہے تو عوام کو مس گائیڈ نہ کریں آپ لوگ صرف کرپشن کے نام پہ کے پچھلی حکومتوں نے یہ کی ہے اس کے علاوہ آپ نے ایک پرسنٹ بھی ڈیلیور نہیں کیا مجھے ایک پرفیشن بتا دیں جس کا آپ نے نعرہ لگایا کہ اچھی ایڈوکیشن دیں گے انٹرنیشنل ایڈوکیشن دیں گے مجھے بتائیں بجڑ میں آپ نے کیا رکھا ہے ہیلتھی میں بتائیں عوام ضلیل ہو لی ہے اس وقت ہسپیٹلز کے مار حالہ دیکھیں لوگوں کو عام عوام کو اس وقت چلا میرے پاس پروگرام کا وقت ختم ہو آجی مرزا صاحب اگر آپ کچھ کہنا چاہتے تو کہنے کا مقصد صرف میرا لاس یہی ہے کہ میرے بھائی تھوڑا سا انتظار کر لیں آپ کو خود پتا چل رہا ہے اب بھائی کرپشن سے نکلو اب تنقید کر رہے ہیں حقیقت دیکھنا بھی پسند کریں حقیقت بولنا بھی پسند کریں یہ پاکستان کی بلائی کے لیے بھی بہتر ہے اور آپ کے اور میرے ملک کے لیے بھی بہتر ہے آخر میں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ منزل پانا بہت دور کی بات ہے غرور میں رہو گے تو راستے بھی بھول جاؤ گے یہ میرا آپ کے لیے اور جو جو سن رہے ہیں ان کے لیے ہے آجزی میں رہو گے تو زندہ رہو گے اور پاکستان کے لیے کرو گے اپنے خاندان کے لیے نہیں کرو گے تو آخر میں بھی سرخرو ہو گے اور عوام اور پاکستان میں بھی سرخرو ہو گے آپ اس لیے کہ آپ نے جو کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے کوئنٹ سورکورنگ کے لیے نہیں کرنا یہ میرا اور آپ کا ایک ہی وزن ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے پاکستان پاکستان اس کے لیے اگر جینا ہے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ زندہ بہت چلے بہت سکرے آپ سب کا میرے پاس پرگرام کا وقت ختم ہو گیا ناظرین اب تک لیتنا ہے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ